بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایماز فورڈ آج میں آپ لوگ کے لیے ہوم میڈ فیش مسالے کی ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں بڑی بڑی برینڈ کو بیٹ کرنے جا رہا ہے یہ مسالہ کونس میں ایسے مسالے ڈالے جائیں گے جو مچھلی کو لگتے سار پورے گھر میں خوشبویں پھیل جائیں گی انشاءاللہ مکمل گائیڈ کروں گا کم بجٹ میں آپ کے کیبنوں میں مجود گریڈینٹ کے ساتھ بنانا سکھا رہا ہوں آپ سیکھنے والے بنے آپ کی دہلیس پر ریسپیاں دھینے کو میں تیار ہوں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینانا ٹائم ویش کیے یہاں پہ سومف ایک چمچ میں نے لی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے زیرا لیا ہے ایک چمچ سوکہ دھنیا لیا ہے ایک چمچ کالی مرچے ہاف چمچ اجوین بھی ہاف چمچ ہے ان ساری چیزوں کو ہم روشٹ کر لیں گے ایک پین میں تب تک روشٹ کریں گے جب تک اس کی اچھی سی خشبو نہ آ جائیں اجوین مچھلی کی ٹیسٹ کو سو گنا بڑھا دے گی یہاں پہ میں نے اچھے سے روشٹ کر لیا ہے خشبو آ گئی ہے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا چینج ہو گیا اب ہم اس کو دردرہ سا کوٹ لیں گے ہم مکسی میں اس کو پیسیں گے نہیں یہاں پہ میں نے کوٹ لیا ہے کیا مسالہ یہ اب ریڈی ہو گیا ہے نہیں نہیں ابھی مسالہ نہیں ریڈی ہوا ابھی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جانا باقی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم خوبصورت سا بول لے لیں گے اس میں یہ دردرہ سا کوٹا ہو مسالہ ڈال لیں گے اس کے بعد ایک چمچ اس میں ہم دردہ مرش کا ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرش پاورڈر کا ڈال دیں گے اور ہاف چمچ حلدی کا ڈال دیں گے نمک بھی اس پہ ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا فوڈ کلر سپیشل اس پہ ہم ڈال لیں گے ایک کلو مچھلی کا فارمولا آپ کو میں نے سکھا دیا آپ اس کی کوانٹی بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا اگر اسی طرح چینل پہ نہیں ہوتے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بزار جیسا مچھلی مسالہ ریڈی ہو گیا اگر آپ نے اس کو سیف کرنا ہے چھے منت کے لیے تو ایک چھٹکی اس پہ ٹارٹیم کی ڈال دیں لونگ ٹرم کے لیے آپ کا مسالہ یہ سیف ہو جائے گا ایر ٹائٹ بوکس میں آپ نے یہ مسالہ رکھنا ہے آپ یہ مچھلی کو لگائیں ایک کلو مچھلی کا فارمولا بتا دیا ہے امید کرتا ہوں اچھے سے ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بزار جیسا کلر ہے آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں کمرشل لیول کی ریسپی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی یہ مسالہ بنا کے آپ لوگ گھر پہ رکھیں جب فریچ کو فرائی کرنا ہو یہ مسالہ لگا کے جلدی سے فرائی کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے جازت اللہ حافظ